السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البغارہ کی آیت نمبر 79 پڑھیں گے آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْطُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ تَجْدِید وَلْحَرَبْتَ کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتا تاکہ تجدید ظاہر ہو زی یا مددہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نہ کو خیشنا نہیں یا کاب ساکن کو ہلانا نہیں تو بو بو مددہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نہ لم ساکن کو ہلانا نہیں تاکہ اوپر خری زبر ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے با کو خیشنا نہیں بی آئی یا لید ہے تو نرمی کے ساتھ کھینج کرادہ کریں گے دی یا مددہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور واقف کی صورت میں مم ساکن پڑھا جائے گا اور ملانے کی صورت میں ظہر شقہ بھی ہوگا فَغَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَغَيْلِ يَشْتَرُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ثُمَّ مِنْ مُشْجِدِ پر غُلْنَا هُوَا يَقُوْ قُوْ وَوْمَدْدَا هَي لُوْ وَوْمَدْدَا هَي دونوں کو ایک ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑھیں گے نا کو کھینٹ نہ نہیں یاد رکھیں زبر زیر اور پیش والے حرف کو کھینٹ دیں حَذَا علف مَدْدَا هَي خَرِ زبر ہے ایک ایک علف کے برابر دونوں کو کھینٹ کر پڑھیں گے من نون ساکن کے بعد عائن آیا ہے اظہار حلقی ہوگا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر گناہ کر کے پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حرف اکفہ قدال اخوہ حقیقی ہوگا اللہ کا لامزیر کی وجہ سے بارک ہوگا اس کے پر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑھیں گے لِيَسْتَرُوُ رَعْبِش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا وَاوْ مَدْدَا بھی ہے ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑھیں گے بِهِ ہاں کے نیچے خڑی زیر ہے ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑھیں گے سَمَنَا تنوین کے بعد حرف اخفہ قَوْفَا اخفہ حقیقی ہوگا لِيَا مَدْدَا ہے ایک علف کے برابر کھینٹ کر پڑھیں گے اور وَقَبْ کی صورت میں دو زبر کو ختم کر کے ایک زبر کے ساتھ علف مَدْدَا بنتا ہے وَقَبْ بِالْإِبْدَالِ ہوگا ایک علف کے برابر کھینٹ کر مَدْد کے ساتھ وَقَبْ کریں گے اور وہ ملانے کی صورت میں اخفہ حقیقی ہوگا گناہ کیسا پڑھ گئے ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَعُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلِ یعنی انہیں تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر ادا کریں گے تنمین کے بعد حروفی ارمال ان کو اللہ معای اضغاب ہوا لیکن گناہ پئے بغیر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے اضغاب شخوی ہوگا انہ کے ساتھ پڑھیں گے میم مشدد پر گناہ ہوگا مدہ بھی ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے تا ساکن کو ہلانا نہیں آئی یا لین ہے فرنرمی کے ساتھ کھینج کر ادا کریں گے دی یا مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ہم میم ساکن کے بعد وَوَا ہے اظہاری شخوی ہوگا انہ نہیں کریں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرک کو کھینجنا نہیں وَای یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر ادا کریں گے تنوین کے بعد اضغاب ہوگا لیکن انہ کے بغیر ہم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے یہاں پر اضغاب میں شخوی ہوگا انہ کے ساتھ پڑھیں گے اور میم مشدد پر ہنہ ہوگا ایک علب مدہ بھی ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وہ نون وقف کے صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بلکسکان ہوگا تین سے پانچ علب کے برابر کھینج کر وقف کریں گے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ایک بار میں ملا کر پڑھتا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ فَهَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رہیں احل تک ہوتا ہی معاف ٹیک کیا خدا